چار ملکوں سے دھڑا دھڑ اصلہ خرید رہے ہیں مثلا انہوں نے اپنے مک تیارے جو روس سے خریدے تھے ان کو بہتر بنانے کے لیے اور مزید تیارے خریدنے کے لیے میرا خیال میں ایک کس ہیں اڑائی ارب دالر کا ایگریمنٹ کیا ہے پاکستان میں پہلی بار سن پولیس کی اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے کمانڈوز کی اسکیٹنگ ٹریننگ کمانڈوز کی حوصلے بھی مزید بلند ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا جل بھن رہی ہے کیونکہ بھارت ہزاروں کروڑوں کے ہتھیار خرید رہے اس کو دیکھنے کے بعد پاکستانی میڈیا کے مرچی لگ رہی ہے اور ساتھی ساتھ پاکستان کا ایک اور کارنامہ انہوں نے رولر سکیٹس والی پولیس بنائی ہے ان کو سڑکوں پہ گھومائے گی جن میں گڑھے ہیں ان نمونوں سے اور بھی کیا امید کری جا سکتی ہے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ویڈکم باک کراچی میں جرائم کی روک تھام کے لیے سپیشل سیکیورٹی یونٹ کے کمانڈوز تائیونات کر دی گئے یہ فورس کیا کرے گی دیکھتے ہیں منا صدیقی کی اس رپورٹ میں اسٹریٹ کرائم ٹرافک جیم ہو یا شاپنگ مالز کے باہر سنچنگ صرف پندرہ منٹ میں سکیٹنگ کمانڈوز فورس کرے گی مدد آپ کی پاکستان میں پہلی بار سن پولیس کی اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے کمانڈوز کی اسکیٹنگ ٹریننگ کمانڈوز کی حوصلے بھی مزید بلند بہت اچھا لگ رہا ہے پوری دنیا میں اسکیٹنگ فورس ہے ہر ممالک میں ہے صرف پاکستان پیچھے تھا ہم ماشاءاللہ سے ایس ایس یو نے اور ہمارے بالاف سران نے ہمیں موقع دیا ہے انشاءاللہ ہم پرفرمنس اچھی دیں گے سکیٹنگ کمانڈوز کے انسٹرکٹر مدصر علی کا کہنا ہے چند ماہ میں اسکیٹنگ کمانڈو اسکورٹ شہر کے مختلف ہارٹ اسپورٹ پر مدد کے لیے موجود ہوگا مین شہراہوں کے ٹرافک جیم شاپنگ مال سی ویو کے ساحل پر اسکیٹنگ فورس کی کمانڈوز موجود ہوں گے اب ٹرافک جیم اور ہارٹ اسپورٹ پر ہونے والی واردات کی روک تھام ہوگی فوری طور پر کیونکہ اب اسکیٹنگ فورس کے کمانڈوز اب اترنے جا رہے ہیں میدان میں جو اب کریں گے آپ کی مدد فوری طور پر خارون صاحب اب بات کریں گے کچھ ہمسایہ ملک بھارت کی ہم جانتے کہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے مودی جاریت کی طرف مسلسل بڑھتا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف جنگی ایزائم بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اتنے طاقت اور اتنی جاریت کی وجہ کیا ہے وہ گاندی نے کہا تھا کہ بامیان تک ہے بھارت وجہ تو یہ ہے اب وہ کر کیا رہے ہیں چار ملکوں سے دھڑا دھڑا سلا خرید رہے ہیں مثلا انہوں نے اپنے مک تیارے جو روس سے خریدے تھے ان کو بہتر بنانے کے لیے اور مزید تیارے خریدنے کے لیے میرا خیال میں اکیس ہیں اڑائی کروڑ اڑائی عرب ڈالر کا ایگریمنٹ کیا ہے ساڑھے تین اس پر خرچ کریں گے ٹھیک ٹھیک ہے سخوی تیارے خرید رہے ہیں فرانس سے اس میں سے چھتیس ہیں غالباً اور پانچ انہیں مل بھی گئے ہیں اچھا اچھا اسرائیل سے بھی اسلحہ چار ملکوں سے خرید رہے ہیں امریکہ سے اسرائیل سے فرانس سے اور روس سے روس سے بھی مک تیارے روسی ہیں نا سخوی تیارے فرانسی سے اچھا اسرائیل سے وہ کیا خرید رہے ہیں نو ہزار جدید قسم کی مشین گرنے الیکٹرانک سسٹمز کچھ اور امریکہ سے وہ خرید رہے ہیں وہ تیارے بھی کچھ اور ایف ایٹین تیارے جو کہ فورت جنریشن ہے جدید ترین تیارے فورت جنریشن اچھا نیوی کے لیے بھی کچھ تیارے اچھا اچھا برری فوج نیوی کے پاس بھی کچھ تیارے ہوتے ہیں ہمارے ہمیں بھی ہیں چیک اچھا اور برری فوج کے پاس ایک تو فضائیاں ہوتی ہیں اس کے علاوہ برری فوج کے پاس بھی اپنے کچھ تیارے ہیں اچھا پھر یہ ہے کہ وہ ایسے ڈرون خرید رہے ہیں جدید ترین امریکہ سے جو تیس گھنٹے مسلسل پرواز کر سکتے ہیں تیس گھنٹے مسلسل پرواز کر رہے ہیں اب اس سے آپ نے کیا نتیجہ خص کیا؟ ہمیں حل کی طرف بڑھنا ہوگا اس اصلے سے وہ چین کو نہیں ہرا سکتے چین اس کے باوجود اپنی فوج کی تعداد میں، تربیت میں، اپنے اصلے میں ان سے زیادہ اس کے پاس سسٹم ہے کہ وہ اڑتا ہوا تیارہ جو ہے یہ کہا جاتا ہے میں سو افیسر یقین سے نہیں کہا رہا لیکن بہت رپورٹیں آئی ہیں کہ اڑتا ہوا تیارہ کو جام کر سکتا تو چین تو بہت سپیریر ہے نا اچھا اقتصادی اعتبار سے بھی چین کا اور انڈیا کا کیا مقابلہ مقابلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ اسلحہ وہ پاکستان کے خلاف جمع کر رہے ہیں جب پاکستان سے یہ کہا گیا مجھے یاد تھا شاید مایکل ملن نے شاید کہا تھا کہ آپ نے ساری ڈپلائیمنٹ جو ہے وہ انڈیا کے خلاف کیا ہے تو جنرل کیانی نے کہا تھا انڈیا کی ڈپلائیمنٹ دیکھے نا کس کے خلاف ہے جب انڈیا کی ساری ڈپلائیمنٹ ہمارے خلاف اب ہوئی ہے نا چین کے خلاف پہلے تو ہمارے ہی پاکستان کے خلاف تھے اب یہ پیشرفت ہوئی ہے نا اس کا حل کیا ہے رانسرہ اس کا علاج یہ ہے دیکھئے آپ لوگوں نے غور نہیں کیا پچھلے چند ہفتوں میں پاک چین تعلقات میں اتنی تیزی سے امپروومنٹ ہوئی ہے جتنی ساٹھ سال میں نہیں ہوئی تھی میرے خیال میں یہ ایک عام پاکستانی کے نقطہ نظر سے میں کہہ رہا ہوں جو میں دفاعی معاملات کی بہت معمولی سی سوچ بوجھ رکھتا ہوں پاکستان کو چین کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر لینا چاہیے ہاتھ نہیں بند جائیں گے ہمارے آرسرہ ہم کیوں ہمارے ہاتھ بند جائیں گے چابی تو ہمارے پاس ہے اس کی سی پیک کی اور چین کا یہ رویہ نہیں رہا ہے کہ ملکوں کے اندرونی معاملات میں داخلت کریں اور دیکھئے ان کا سی پیک کیسے پروان چڑھے گا چین کا چین کا سی دیکھئے اس کی دوسری مثالہ میں آپ کے دیکھئے جرمنی کوریا جاپان انہوں نے اپنے دفاع سپورت کرے ہم تو سپورت نہیں کریں گے ہم معاہدہ کریں گے ہمیں سپورت کرنے کوئی ضرورت نہیں دفاع ان کے سپورت کر دیا انہوں نے تیزی سے معاشی ترقی کی اگر ہمیں ان کے ساتھ چلی معاہدہ نہیں ہوتا فرض کیجئے انڈسٹیننگ ہو جاتی ہے واقعی انڈسٹیننگ ہو جاتی ہے کہ اگر وہ حملہ کریں گے سکسٹی فائب میں انہوں نے فوج لا کے چین انڈین بارٹر پہلا دے ہماری بیڑے واپس کرو مسئلہ بیڑوں کا تو نہیں تھا مسئلہ وہ دباؤ ختم کرنا چاہتا ہے اب بھی آپ کا کیا خیال ہے کہ صرف چین نے سردی تنازے کی وجہ سے اپنے دو لاکھ ہار میں موو کر دی ہائٹ پہ تو پاکستان کو دباؤ سے نکال لیں کے لیے یہ بھی ایک وجہ ہے اس لیے کہ اگر انڈیا جو ہے پاکستان بہت کمزور ہو جاتا ہے اور انڈیا بہت طاقت بار ہو جاتا ہے تو چین کے گھرہ تنگ کرنے میں آسانی ہوئے انہوں نے اور اقدامات بھی تو کی ہے انہوں نے ایران میں چار سو بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا معاہدہ نہیں کیا اور اس کو بچا لیا اور چینی کمپنیاں افغانستان میں بہت مدھرک ہیں اور وہ البتہ یہ چینیوں کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ شہر شرابہ کریں مائننگ میں سب سے زیادہ کانٹریکٹ افغانستان میں چینیوں کے پاس ہے اور چینی جو ہیں وہ افغانستان کے راستے جانا چاہتے ہیں سنٹرل ایشیا اور سنٹرل ایشیا سے آگے ہیں روس اور روس سے یورپ ٹھیک ہے مجھے اس پہ ایک آخری سوال حرون صاحب آپ نے جس طرح سے ڈیٹیلز بتائی تیار ہے کس طرح سے خریدے جارے ہیں مشین گنے کس طرح سے اسلا پرچیز کیا جارہا ہے پاکستان کو کتنا ریپیڈلی چائنہ کے طرف موف کرنا ہوگا اس معاملے کے اوپر کہ ہمیں مسئلت کیا ہے یہ نا بعض چیزیں ایسی ہیں جو اعلانیے نہیں ہوتی ہیں جتنی تیزی سے موف کرنا چاہیے دونوں ملک موف کر رہے ہیں اور کل میں نے آپ سرج کیا تھا روس نے جو سربراہی کانوز تھی پہلی دبا منسوخ کر دیا ہے اور دباؤ ڈالا ہے انڈیا پہ کہ وہ چین کے ساتھ معاملات بہتر بنایا اور اوپرکہ کے گود میں نہ بیٹے